السلام علیکم اسلام نے عورت کو عزت بکشی ہے اسلام نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ ایک عورت کے حقوق اور اس کا مقام کیا ہے جب عورت ایک بیٹی کے روپ میں آتی ہے تو اس بیٹی کے حقوق کیا ہے یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے جب وہی بیٹی بہن بنتی ہے تو اس بہن کے کیا حقوق ہے یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے جب وہی بیٹی نکاح کر کے بیوی بنتی ہے تو اس بیوی کے کیا حقوق ہے یہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے اور وہی بیوی جب ماں بنتی ہے تو اس ماں کے حقوق کیا ہے یہ بھی اسلام ہمیں بتاتا ہے آج کا ہمارا یہ ویڈیو بھی عورت کی عظمت اور ایک عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے اس ٹوپک پر ہے یہ ویڈیو مولانا تاریخ جمیل صاحب کی ہے اور اس ویڈیو کی لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہے تو میں ہوں آپ کا بھائی محمد مزمل چلیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا گوشکہ اور زافران سے وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا وہ مردوں سے بات کرے تو مرد زندہ ہو جاتے ہیں زندہ کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پھڑ جاتے ہیں تو بٹا ہوا میں لہرادے ساری کائنات میں خوشبو کھل جاتے ہیں لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کر گئے تو اس جنت کی گور سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہو اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھیں یہ ماں کی شکل میں ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز کے مسلح پر ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا وہ میں کہتا جی امہ جان ماں کا حق بتایا اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی عورتوں کا منجمع ان کی نصف سے تھوڑی بات کر رہا ہوں اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی مغرب نے تو عزت نہیں بخشی مغرب نے تو عورت کو پاؤں کا جوتا بنا پیشو پیپر بنا دیا ہے اسلام نے عزت بخشی اس کا پہلا روح بیٹی ہے یہ بیٹی کے روح میں آئے اور اس سے پہلے چلے جاؤ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی کٹھی کرو مٹی کٹھی ہو پانی نہ رو گوند ہو چھوڑ دو چھوڑ دیا وہ کالی ہو گئی بلولے چھوڑنے لگی پتلہ بناو کیسے بناو ایسے بناو ایسے بناو بنا دیا چھوڑ دو ننگا پتلہ آدم کا چالیس سال پڑا رہا ہوائیں چلتی رہی دھوک پڑتی رہی خوشک ہو گیا روح ڈالی کپڑے پہنائے جنت میں ڈال دیا اگر اللہ چاہتا تو ہوا کا پتلہ بھی ساتھ بنا دیتا مٹی کٹھی کر کے گودھوا کے اور پتلہ بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا تو ننگا پتلہ تو مرد کے لیے کشش کوئی نہیں فرشتوں کو کیا ہو اور بے پردگی تھی کوئی نہیں کہ تھا ہی کوئی نہیں بے پردگی کس سے تھی تھا ہی کوئی نہیں تو دونوں پتلے ساتھ ساتھ بنتے آدم کا بھی ہوا کا بھی دونوں ننگے ہوتے پھر دونوں میں روح ڈالتا پھر دونوں کو کپڑے پہناتا پھر دونوں کو جمعت میں ڈالتا ایک تو انتظار کروایا انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو ایمیں نہیں دیا جاتا کچھ تھوڑا سا مشکت میں ڈال کے دیا جاتا ہے تو اللہ نے زدگی کا ساتھی آدم کو دیا جنت آپے دے دی اور ہوا کا انتظار کروایا جنت کا انتظار نہیں کروایا ہوا کا انتظار کروایا پھر مٹی نہیں کٹھی گی کتلہ نہیں بنایا پانی نہیں ڈلوایا اور اسے ننگا نہیں ڈالا بلکہ آدم کو سلا دیا فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو اپنے پہلوں میں ایک عورت کو مقامل لباس میں پردے میں پایا ہے پہلے دن سے عورت کو عزت سے بنایا ہے تا آدم تیری پسلی سے نکالا ہے ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی سے کیوں نکالا ہے کہ ادھر دل ہے کہ عورت ہر روپ میں دل میں جگہ پپڑتی ہے ماں بیٹی بین پہن داکی خالدہ جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے دل سے دور نہیں ہے اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی تھی کل لے گھابرے پھر دے آئے ہوا بے کھی تو خوش ہوئے کہنے کے یا اللہ کون تری بیوی آدم علیہ السلام کال کی تیگوں ہیں تو اللہ تعالی نے کہا مہر تو ادا کر مہر تو ادا کر کہنے کے کیا مہر ہے کہا میرے آخری نبی پر ایک درود پڑھ دے یہ مہر ہے یہ مہر ہے اس مردوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بھئی یوسف خوبصورت ہے اما ہوا ہوا تمام مستورات جتنی پیدا ہوگی جتنی پیدا ہوئی ان سب میں خوبصورت ترین عورت حضرت ہوا ہے پہلے دن عزت سے پیدا کیا پردوں میں بٹھا کے پیدا کیا اور بیوی بنا کے ساتھ رکھا اور حقوق رکھے اگر بیٹی پیدا ہو تو میرا نبی فرماتا ہے تین بیٹیوں کی شادی کر دو تو جنت واجب ہوگی دس بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں تین بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہوگی تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تین نہ ہو دو ہو تو دو کی شادی کرو تو جنت ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر دو نہ ہو ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو تو آپ نے کہا ایک بیٹی تھی شادی کر دو تو جنت واجب یہی بہن بن جاتی ہے بیٹی سے بہن بنتی ہے بھائی آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں عطا فرمائی دو بہنیں اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا حق ادا کیا حق کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں ماں باپ کی وراثت میں اسے بہنوں کو نہیں دیتے نہیں دیتے یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراط بیچنا حرام جیسے سود کھانا حرام ہے ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا ایسے ہی حرام ہے جیسے چوری حرام ہے یہ بہنوں کا چور ہے اس کی چوری کی جس کے ساتھ ملکے ایک چھاتی کا دودھ پیا ایک تھالی پیالی میں کھایا اور پیا ایک چھت تلے جس کے ساتھ زندگی گزاری یہ اس کی چوری کر گیا ہے جس نے اپنی بینوں کا حق مارا اس کا رزق حرام ہو گیا میں اپنے استاذ صاحب کی خدمت میں جن سے میں نے تفسیر پڑھی شہد لے کر گیا چھتر ستتر کی بات پرائیمنڈ میں پرائیمنڈ مرکز میں مدرسہ ہے مولانا جمشیش صاحب میں نے کہا حضرت جی شہد لائے ہوں کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے تو مجھ سے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا ایک شہد کی بوتر اس 술 دس روپے کی آیا چیز اور کتنا گہرا سوال کیا یہ نہیں کہا ما شاء اللہ جدا کللہ یہ نہیں کہا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا اگر دیا تھا پھر یہ شہد حلال ہے اور اگر نہیں دیا تھا تو سارا ہی حرام ہے تو میں نہیں لوں گا یہ مطلب تھا ہاں بھئیں تیرے اببہ نے بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا میں نے کہا جی شکر ہے میرے اببہ کی بہن ہی کوئی نہیں ہوتی تو کوئی نہ دیتے صرف دو بھائی تھے ساری جہداد دو بھائیوں بہن تھی یہ نہیں انہوں اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں ایک جمعہ کوئی نہ ہوں اس نے میرے کوئی پوچھی آنا میرے جمعر تو پہلی دی کرنا تھا نہ پوچھو میرے کوئی تو پھر ہنس پڑھے کہ اچھا ادھر رکھ دو تو میرے نبی نے فرمای جس نے بہنوں کو حصہ دیا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس نے جنت واجب ہو گئی پھر یہ بیٹی بیٹی سے بہن بہن سے بیوی میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میرے نبی نے فرمایا جنو یہ چاہے وہ اس لوگ کا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے تو وہ دو کام کرے ایک اپنے اخلاق اچھے کرے ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے تحجد پڑے جہاد کرے تبلیغ کرے ذکر کرے مراقبہ کرے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دو کام کرے ایک اخلاق اچھے کرے ایک بینی سے اچھا سلوک کرے یہ بینی سے اچھا سلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے اس کو علق کیوں کہا ہے کہ بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں اور ہمارے ذمیداروں میں عام ہے یہ حدیث ایسے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا سارا خاندان میرا معاشرہ جو ذمیدار معاشرہ ہے وہ باہر دیرے دار ہیں ذمیدار ہیں اور بڑے سخی ہیں بڑے مہمان نواز ہیں لیکن گھر میں اتنے ہی بدتمیز ہیں بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانیاں بیویوں کے مانواب کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی دینا سواب کا کار تو اس لئے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے کون نہیں چاہتا تم چاہتے ہو کون نہیں چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے کہا دو کام کرو ایک اخلاق اچھے کرو ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو پھر بیویوں کو بھی سمجھایا برابری توازل قائم کیا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامن کو سجدہ کرتا ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہوگا تو آپ نے فرمایا تیرے خامن کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں پھوڑے ہو نکل آئیں اور پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامن کا حق عداد نہیں کیا میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے پانچ نمازیں پڑھیں رمضان کے روزے رکھیں خامن کی اطاعت کی اور بدکاری نہ کی عزت میں خیانت نہ کی تو جب وہ آئے گی تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اللہ فرمائے گا جدر سے چاہ چلی جائے جنت تیرے لیے ساری حلال ہے یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا آج میری ماں ہوتی اور میں عشق کی نماز کے مسلے پر ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دے میں کہتا آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سن میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ حارسہ بن نومان ہیں میں نے کہا حارسہ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے ابھی مرا تو نہیں ہے کہ جنت میں اس کی تلاوت گونجے تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر مکم دیا ہے حارسہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنال تذالکم البر میرے نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت یہی ہوتی ہے یہی ہوتی آپ نے کہا عمر تیری زفنگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے اس کا نام ہوگا پویس اس کا قبیلہ ہوگا آمر اور اس کا خاندان ہوگا کرن اور اس کا رنگ ہوگا کالا اور اس کا قد ہوگا درمیانہ اور اس کی کمر پہ ہوگا سفید داغ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا عمر تو عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور نبی کے دائیں طرف عمر کی قبر ہیں بائیں طرف یہ یہ نقشہ ہے قبروں کا ایک قول کے مطابق کہ درمیان میں اللہ کے رسول ہیں صدیات ابو بکر الٹے ہاتھ عمر اور ایک قول یہ ہے یہ اللہ کے رسول یہ ابو بکر اور یہ عمر اس طرح کر کے اور ایک قول یہ ہے ایک قول یہ ہے اس طرح یہ میرے نبی کی قبر پاؤں کے ساتھ ابو بکر کا سر پھر ابو بکر کے سر کے ساتھ پاؤں کے ساتھ عمر کا سر یوں تین کورے ہیں یا یہ ہے تو بہرحال وہ روزہ رسول میں ہے عمر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور آپ مسجد میں دعفن ہوئے آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور آپ نے کہا دیکھو دیکھو مجھے دیکھو کیا عمد کے دن میں ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا تو اسے کہا جا رہا عمر اویس سے دعا کروانا یا رسول اللہ وہ اویس سے کیوں کروانا کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب وہ ہاتھ وٹاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا تمہاری ماں زلیل ہوتی پھرتی ہیں اور تم یہاں جانتے بینے ماں ہوتی کیا ہے یہاں تو سب کراؤن جانتے ہیں کراؤن حضور کا زمانہ آ گیا ہر سال حج کرتے تھے ہر سال حج میں اعلان کرتے کوئی اویس بنی عمر کوئی میں ہوتا تھا ایک سال ایک سال گزرا آپ نے حج میں سارے حجی کٹھے کر لی جولہ ابی کوئیس کے سامنے کھڑا کھڑے کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ اور کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی سارے بیٹھ جاؤ تو یمن والے کھڑے آ بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ بنو عمر کھڑے رہو تو بنو عمر کھڑے ہو گئے پھر سارے بنو عمر بیٹھ جاؤ کرنی کھڑے رہو ایک باکیزار بیڑھ تو آئیوزم پر نبو جا بھائی تو کرنی ہے کہا جی ہاں کہا تو اویس کو جانتا جی جانتا تو میرا سگا بھتی جائے میرے سگے بھائی کو بھٹ پر وہ تو پاگل سا ہے آپ اس کا کیوں پوچھ رہیں تو اس دو میں رونے لگے کہنے کہ پاگل وہ نہیں تو ہے یہ بتا وہ حج میں آیا ہے کہا جی آیا ہے کدھر ہے کہا جی وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت انیل کو ساتھ لی اور دھول لگائی گئے تو وہ ویس کرنی ہے ایک درفت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چر رہے تو یہ دونوں حضرات آجے بیٹھ رہے ہیں انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آگے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی تو انہوں نے پوچھا حضرت انہوں نے پوچھا بھائی کون ہو کہا جی مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو وہ کہلے گا تو تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے ان کو نہیں خبر کے یہ عمر ہیں تو تعوین میں سے ہے دیکھا بھی نہیں پہلی دفعہ آج پر آئے ہیں تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن عوی طالب تو پھر ایسے کام کہنے میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو نہیں پہچانا میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں میرا نام میری ماں نے ویس رکھا اب زمر نے کہا کپڑا ہٹا ہو اپنی کمر سے تو ان سے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لئے دعا کہا وہ رونے لگے کہ میں میں آپ کے لئے کیسے دوائے کروں کرنی پڑے گی ہمارے نبی نے کہا تھا کہ تیری ماں کی صدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتا ہے تو اللہ لپے کر صرف نبال روزے کا نام اسلام نہیں ہے اور بھی دکھے ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی نے وصل دیراحت پسی اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا انسانی حقوق تو پائمال ہوگے تباہ ہوگے تو الزمر نے دعا کروائی پھر انہیں ہاتھ اٹھائے وہ دعا کی ان کے لئے یہ ماں ہے اگر آپ ویڈیو کے اس حصے تک آ چکے ہیں تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آج اس ویڈیو میں بسید نہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھیں السلام علیکم